آپ صحیح بخاری کھوڑ کر دیکھ سکتے ہیں تین ہزار سات سو ترپن نمبر کے ایک حدیث ہے اور پانچ ہزار نو سو چورانوے نمبر کے ایک حدیث ہے دو حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ احرام کی حالت میں مچھر کسی حدیث میں مچھر ہے کسی حدیث میں مکھی ہے احرام کی حالت میں اس کے مارنے کا کیا تاوان ہے کیا کفارہ تو ابن عمر پوچھتے ہیں مدینہ میں تھے تم کدھر سے ہو تو اس نے بتایا میں عراق سے ہوں ابن عمر مدینہ والوں کو کہتے ہوں اے مدینہ والوں ذرا دیکھو ذرا اس شخص کو دیکھو جو عراق سے آیا ہے عراق کا باشندہ ہے اور یہ اس سے کیا سوال کر رہا ہے کہ مچھر کے مارنے کا اور مکھی کے مارنے کا تاوان کیا ہے جبکہ اس کے ملک والوں نے نبی کے نوازے کو قتل کر دیا ہے وہاں قتل کرتے ہیں تاوان نہیں زمج میں آیا کہ اس قتل کا کیا گناہ ہے اس قتل کی وجہ سے کتنی سزا ملے گی اپنے سر پہ کتنا گناہ آئے گا لیکن احرام کی حالت میں مکھی مارنے کا گناہ سمجھ میں آ رہا ہے تاوان دیکھو ان کو اس کے ملک والے نے نبی کے نوازے کو قتل کیا ہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دونوں یعنی حسن اور حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں دو پھول کا مطلب یہ وہ پھول ہیں جنہیں میں سنگا کرتا تھا جنہیں میں پیار کرتا تھا جن کو میں بوسہ دیتا تھا دنیا میں یہ پھول ہیں خوشبودار پھول ہیں میں ہی ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا تھا ان کے پھول کے خوشبو سے دنیا والے بھی معتر ہوں گے یہ دنیا کے میرے دو پھول ہیں نبی کے نوازے کو اہل عراق نے قتل کیا ہے تو یہ بات فائنل ہے جنہوں نے بلایا انہوں نے قتل کیا اور انہوں نے جب قتل کیا عراق والوں نے کوفہ والوں نے بلا کر غداری کی ہے اسی وقت سے ایک ضرب المثل مشہور ہوئی ہے کوفہ والے اہد پورا نہیں کرتے وفاداری نہیں کرتے ایک ضرب المثل بن گئی تو یہ غدار ہیں کوفہ کے جو شیعہ ہیں انہوں نے بلایا اور انہوں نے سیدنا حسین کو شہید کیا اور یہی ماتم بھی منا رہے ہیں یہی شور بھی مچا رہے ہیں یہی ماتم بھی کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے حسین سے اور اہلِ بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں جبکہ یہ جوٹی محبت ہے یہ وہی محبت ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا کیا ان کے بھائیوں نے قوے میں دکل لیا پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اس کے بعد انہوں نے ناٹک کیا باپ کے پاس باپ کے بیٹے کو اور ہمارے بھائیوں کو بیڑیے نے کھا لیا ہے اور قربان چاہیے انہوں نے جھوٹا ثبوت بھی پیش کیا کپڑے لے کے آئے تھے آپ اس کپڑے پر خون کے دھبے لگا دیئے تھے اور اپنے باپ کو دکھایا کہ دیکھو واقعی اور حقیقت میں بیڑیے نے آپ کے بیٹے کو کھا لیا یہ کپڑا دیکھو اس میں خون بھی لگا ہوا ہم ثبوت پیش کر رہے ہیں یہ ثبوت جھوٹا تھا یہ دعوی جھوٹا تھا یہ بات جھوٹی تھی ایسی طریقے سے شیعوں نے کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خود بولا کر خط دے کر کئی ہزار خطوب بھیجے بولایا اور بولا کر غداری کیا اور سیدنا حسین کو شہید کیا اور آج ماتم کر کے نکھا رہے ہیں کہ ہم سچے حسینی ہیں ہم اہلِ بیعت سے سچی محبت کرنے والے ہیں اور ہم ہی ہیں جو اہلِ بیعت سے سچی محبت کرتے ہیں حقیقت میں یہ جو ماتم کرتے ہیں یہ ماتم محبتِ اہلِ بیعت میں نہیں ہے یہ آپ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار اور سزا ہے انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا ہے اللہ کی لانت ہے خود یہی لوگ اپنی طرف سے اپنے آپ کو حالات کرتے رہیں گے تقلیب پہنچاتے رہیں گے اور خود مار کھاتے رہیں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا دنیا دیکھے گی کہ جس نے غلط کام کیا اور اس کی کٹائی خود اپنے ہاتھ سے ہو رہی ہے